اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر لاہور نیشنل میڈیا اسوسییشن کے نائب صدر میا جوید کے والد کی آج برسی بہت عقیدت و احترام سے منائی گئی برسی میں نیشنل میڈیا اسوسییشن کے تمام میمرانوں اور سیاسی و سماجی لوگوں نے شرکت کی اور ان کے احسال سواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور دوائے مغفرت کی گئی برسی میں لاہور کے نامور علماء نے شرکت کی اور خطاب کیا برسی کے اختتام پر شاندار کھانے کا انتظام بھی کیا گیا لاہور اقبال ٹاؤن ڈیویجن ایس پی کیپٹن محمد اجمل کا تھانہ مسلم ٹاؤن کا دورہ تھانہ کے ریکارڈ اور اہل کرانے افسران کی حاضری کو چیک کیا آفس روم، فرنٹ ڈیسک، ریڈ روم، پی ایس اور ویم کو بھی چیک کیا گیا مہرر تھانہ کو تمام تر ریکارڈ کی بروقت تکمیل کرنے کی ہدایت کی گئی حوالات کی صفائی اور قیدیوں کی حفاظت کے لیے اقتماد کا جائزہ لیا فرنٹ ڈیسک پر مسئول ہونے والی درخواستوں کو فوری برائے کاروائی متلکہ افسران کے حوالے کریں تھانہ میں آنے والے عوام الناس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اولین ترجیحات پر عوام الناس کے مسائل کو حل کریں اکاڑا ڈیپٹی کمیشنر آمر اکیق خان نے کہا ہے کہ جدید طریقہ کاشت کاری شعبہ ذرات کو اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم اہنگ بنانے کے لیے احد ضروری ہے بڑھتی ہوئی عبادی کی خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشینی کاشت کو فروغ دینا ہے آپ آشی کے لیے پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے تدابیر کرنی ہوں گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیپٹی ڈریکٹر انفارم وارٹر مینجمنٹ اوکاڑا سائیدولا الوی اور وارٹر مینجمنٹ افیسر حامد نوازشاہ کے ہمراہ ہائی ایفیشنسی ایرگیشن سسٹم کی فیلڈ میں معاینہ کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ کاشت کار اس منصوبے سے بھرپور استفادہ کریں تاکہ ان کی پیداواری لاغت کم سے کم ہو سکے اور وہ اپنی پیداوار کا زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے ڈیپٹی کمیشنر نے موزہ شیری معافی میں محکمہ انفارم وارٹر مینجمنٹ کے جانب سے بنائے گئے پختہ خال کا افتتہ بھی کیا پھول نگر ڈی پیو کسور عمران کشمر اور ڈی ایس پی پتو کی اکرام خان کی خصوصی ہدایت پر ایس اچو تھانہ صدر سید سکلین بخاری نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن کیا ایس اچو تھانہ صدر سید سکلین بخاری نے بیس سو پچپن گرام چرس برامت کی اور تین اشتہاری سنگین جرائم میں ملوث گرفتار جن پر الگ الگ مقدمات درج تھے ان تینوں اشتہاریوں کو گرفتار کر کے ایس اچو سید سکلین بخاری نے پولیس کا وقار بلند کیا ہے اور اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی حجرہ شاہم کیم المحسن گروپ پی پی ایک سو چراسی ترجمان المحسن گروپ رائے مشتاق احمد خرل اور چہدری مبشر حیات چک نمبر چونتیس ون اے ال میں فٹبال کے سلانہ ٹورنمنٹ میں شرکت کی ٹورنمنٹ انتظامیہ کی طرف سے پھولوں کے ہار اور پتیوں سے استقبال کیا گیا المحسن گروپ کی طرف سے میچ انتظامیہ اور پہلے نمبر پر آنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیا گئی وزیر آزم پاکستان کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ اور پولیس کا گرینڈ آپریشن تحصیل دنیا پر کے نواحی علاقہ پل سرلہ میں کاروائی رہائشی و کمرشل پلارٹس کمرشل دکان مصمار ارازی واقزار کرا لی گئی جس میں دو کینال رقبہ کمرشل مالیتی تقریباً چار کروڑ پانچ کینال رقبہ زرائی مالیتی تقریباً ایک کروڑ واقزار اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر دونیا پردوہیب احمد انجم اور ڈی ایس پی اسلم خان میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قابضین کے خلاف آپریشن جاری ہے کسی کو بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنر دوہیب احمد انجم نے مزید کہا کہ غیر قانونی قبضوں میں ملاوث اناثر سے کسی قسم کی رائیت نہ برتی جائے گی حکومتی ہدایات پر سرکاری اراضی کا ایک ایک انچ واقزار کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹونٹی ایٹ نیوز موسیقی